تری اے گور وچار نانک بیری سچ تیر تری اے گور وچار اک او امکار سات نام کرتا پورکھ نرپاو نرویرم اکاال مورت اجونی سیپم گور پرساد میں مورک کی کیتک بات ہے کوٹ پرادی تریارے گور نانک جن سنیاں پیکھیا سی پھر گربھاسنا پر آرے واہ گرو ساہب جی ام ماج محلہ تیجا مانمک پڑھے پنڈت کہاب ہے دو جے پائے مہاں دکھ پاو ہے بکھے آہا ماتے کچھ سو جے نا ہیم پھر پھر جو نے آبنے آن ہوں واری جیوں واری ہوں میں مار ملا بڑیاں گرسے واتے ہر من وسیاں ہر رس سہج پیا بڑیاں ہر رس سہج پیا بڑیاں پرمیر ستکار یوگ دین دنیا دمالک حاجرہ حجور جہرہ جہور سرب کلا سمرت تانسط گروہ شری گروہ گرنٹ سیو جی مہارا سچی پاتسیہ جی نے ساڑے سبنا اوپر اپنی اپار کرپا رہنک بکشی سے برطا کے سانو سبنا نو اپنی پاک پتر حجوری اندر گود اندر جوڑ بیٹھندہ اپنی صفت بڑیاں سنو ندا سپا گھا سما بکشش کر کے نوازیا ہے گروہ کرپا گروہ رحمت صدقہ چل رہی لڑی وار گروہ شبد ویچار شرب کرن واسطے اپن سب گروہ چرنا ویچ مڑ جڑ بیٹھ اکتر ہوئے ہیں ویچاران دی پرارمتہ کرن تو پہلا آپ پرمیشر شروب سے سنگتا آپنے ہردے ویچوں اسیساں بکشو اسیساں بکش دو ہے گروہ فتدی سانج پاؤ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے منوختا ایک سوا ہے انہیں سنساروچ آج تک جو جانیاں ہیں انہتا ہنکار کی گناہ ودیرے کی تاہا ہے بندے نے جندگی ویچ کیتا بہت تھوڑا ہے پر انہوں جناؤں دا بہت دیا یہ چاہے اندھی چنگیائی ہوئے چاہے اندھی برائی ہوئے دو میں پاکست سامنے رکھے کل کریے تو اسی سماج میں تھی بکھو گے جڑے ودوان میں چنگے کام کرنے والے سماجی کا تاورتے راجنی تک تاورتے تارمی کتاورتے کسے بھی کھیتر دے ویچ entre چنگے کام کرنے والے بندے نے یہ بھی ہمکاری ہونے دو دوسرے پاس مالے کام کرنے والے بندے بھی اپنے فیلڈ دے بندیاں ویچ ہمکاری ہونے دی بس ای ہے کہ اندھا جڑے چنگے کام کرنے اینہ دا ہنکار ایک مور نالا لدیہ ہوئے آیا ایک سٹیمپنا لدیہ بھی اس سماعی دے کم کردنے پر گل اتھی کھڑی ہے دوسرے پاس سے اینہ دا ہنکار کتے نہ کتے ایک برائی دی ایک شرمندگی دی ایک شرمندی مور دے نالا لدیہ پہ آیا ہے جندے کر کے اس سماعی دے وچ ودیرے کھنکھار پہ آنک سمجھے جائے دینے تے اپنے آویچ بھی اے بڑے کھنکھاروں دنے اے میرا علاقہ سی تو میرے علاقے میں چھوڑی کیوں کیتی اے میرا علاقہ سی توں کونوں نا اے تھوں دے بندیاں تو میرے تو بڑنا ٹیکس لینوارا اے سے صریح کے ناڑ بندے دی مانسکتا چنگے پاکھنویں مارے پاکھنویں ہمیشہ اپنی لوڑ تو ود اجاگر کر دی گروہ رہ شاہ مارے سچے پادشا جنہوں ایک واری سکھانے بینتی کی تھی کہیں دے مالک جی بندہ دکھی کیا ہوا سیب نکو گالکی سکھیں دے بندہ دکھی تایاں اے جندگی ویچو او کجھ کر رہا جو ہے نہیں جو ہے نہیں گو کردہ پہ رہا میں انہور پریقی نال جی توڑے سامنے رکھا جو آجتہ شبد کہہ رہا ہے سیب جی کہیں دے ایک مانمک پندت ہے پندت ویسے ودوانوں کے اندے نے او گردور دا گرنٹی کتھا واجک بھی ہو سکتا ہے او جادہ پڑھا لکھا ہے وکیل بھی ہو سکتا ہے او پڑھا لکھا ہے ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے او پڑھا لکھا ہے جاج بھی ہو سکتا ہے پندت سے آنے انہوں کے اندے نے پر ایتھے جیڑا پندتا او پندت ایک تارمک بند آیا تے او س تارمک بندے نو سیب جی کہیں دے اے مانمک ہے اے پڑھا آتے ہیں پر اے مانمک ہے تے گریب نواز سچے پادشاہ کھرپا دے کارویچان کے کہہ رہے ہیں کہ اندے مانمک پڑھا ہے جیڑا مانمک ہے نا وہ بہت پڑھا ہے بہت ہوندی سٹڈیوں لیے پندت کہا ہے او س بدیرے پڑھے لکھے بندے نو لوگ سیانا کھیں گے جی کوئی آٹھ پھیل ہے لے ان پڑھے گھائے گھائے جی کوئی داس پھیل ہے بہت ہوندی پڑھے آیا پلاسٹو کیتی ہے پڑھے آیا بی اے کیتی ہے ابہ پڑھے آیا جی کسی نے پی اے چڈی کیتی ہے ڈی لٹ کیتی یا ہور کوئی وڈے گورس کیتے ہیں بہت بہت پڑھے آجی بندہ بہت ودوان بندہ تو ان دی پڑھائی لوکان دے ویچے گھل راکھائی بھی اے بندہ بہت سیانا ہے تے میں ہر تھا تہرے ایک سٹے ہی تے گھل کے نایا پڑھائی لکھائی دا کوئی سباندنی بندے دی سیانا اے گھل ٹھیک ہے کہ ایک انپڑ بندے ناڑوں پڑھے لکھے بندے نو گھل کرن دی لیاکت ود ہو دی پر اے قدہ جیتنے کیا جا ساکتا کہ ایک پڑھائی لکھائی بندہ انپڑ بندے ناڑوں سیانا اے ماندار ہوئے گا کدھے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ساڑھے دیشنوں برباد کرن دی ویچ انپڑھائی بہت کٹ ایم روڑ ہے پڑھے لکھائی 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 میں گالوں میں تھے سنکو چلا مالک جی کہیں دے مانمکھ پڑھ رہے آیا ہے تے پڑھ کے اپنے اپنے ویدوان کہا رہے ہیں میں بہت جنگا ہے میں بہت سینگا ہے دوجہ پائے مہاں دوکھ پاو ہے اے دوجہ پاو نو لاکھے انہا جادہ دوکھ جندگی ویچ پا رہے آیا ہے سمجھیں نہیں ہوں دی پہ جندگی برباد کیوں ہوں گئی گروہ عمر داس مارے سچے پادسہ جی میں بچن تو اڈینال سانجا کر کے چلا گروہ عمر داس مارے سچے پادسہ جی کہیں دے دوجہ پائے مہاں دوکھ پاو ہے اے دوجہ پاو نو لاکھے نا بڑا دوکھ پا رہے آیا ہے گربانی دی وجہ سے میں ایک بڑا پیرا بچن کیتا مالک جی کہیں دے تیری پڑھائی تاں سلون جوگ سی تاں ستکارت سی تُو پڑھ کے او کو جنا کردہ جو ان پڑھیا کردہ پی آیا کہیں تو پاو اوگن تے ان پڑھ بندے بچ بھی برائیاں تے ان دے بچ بھی پر تیرے پڑھن دے باو جو تیرے بچ بھی اوگن نے تیرے بچ بھی وہی برائیاں نے پھر فرق کی رہ گیا آج دیڑا تُو پڑھائی لکھائی دا ایک اپنے گال دے بچ پیتا پاکے تریا پھردہ تختی پاکے تریا پھردہ ابھی میں پندتا میں بدوانا اوہ سے بندے بچ تے تیرے بچ فرق کی رہ گیا دھوان دے بچ فرق تے کوئی نہیں پھر پڑھائی لکھائی تے ان پڑھتا ایک برابر ہو گئی مالک جی کرپا دے کار وچہ کہیں دے نے کہیں دے ککے کام کرو دھ باپو نے پٹی دے بچ جکر کیتا کہیں دے ککے کام کرو دھ پر مہ موڑے کہیں دے تے انہوں کام نہیں کی رہا تو ودوان ہے تے انہوں کرو دھ نہیں کی رہا تو ودوان ہے تو پندت ہے تو اندے بچ جکڑیا پہیں دے بچ فسیا پیایا ممتہ لاغ گے مو دیاں تندہ بچ فسیایا کیونکہ کام بھی مو دے کھڑایا ماف کر دے جے کرو دے بھی مو دے کھڑایا بندہ جی دو باہر کسے نہ لڑ دا ہے اندہ کرو دھ ڈڑ دے ناڑ پر یا ہوندہ پرانتو جدو ایک رے لڑ دایا اندہ کرو دھ ڈڑ ناڑ نہیں پڑا ہوندہ تو شیف کی کہیں دے کہ کہ کام کرو دھ پر میں ہوئے موڑے ممتہ لاغ گے تو دھ ہر وسر ہے تو ممتہ والے پاسے چل گیایا تینو ہری پرماتما وسر گیایا کہنے میں تیری جندگی ویچے ایک گالوے کی پڑھ ہے گنہ ہے تو بہت پکار ہے پڑھتے گیایا تینو گیاندیاں گالاں ہوئی بہت ہوندیاں اچھی اچھی کوکدہ جب میرے باگو سمجھ لو تو اچھی اچھی کوکدہ بھی بہت ہے پر کہنے تیری جندگی ویچے ایک میں چیز ویچے یہ بین بوجھے جنہ چیر تو اوسٹی جنو جانے آنی تو ڈوب موہا میں نو انہ دا نہیں پتا جنہ نو ترم دی دنیا بارے یا گیان دی دنیا بارے وید بتا دی دنیا بارے پتا ہے کہ نہیں پتا میں نو انہ دا نہیں پتا پر میں تیرے نار ایک گال کلیئر کرداماں ایک گال شپسٹ کرداماں تو جرور ڈوبیں گا شکھ پاندے بہت ہی ستکار جو گربک پیرے پائی ویر سنگھ نے ایک گاتھا لکھیے سردار فولہ سنگھ جی دی کسے پینڈ دے رین والے گرمک ساناں کھیتاں ویچ مجھاں چاہ رہے سی ایک سادو آیا کرنگی روح انہیں جالپانی لی شیوہ کر نمازتے کہے انہیں بڑے عدد ستکار دنال انہیں جالپانی لگرپانی شکایا سبادے تھنڈے ساناں ساؤ سبادے سین کہ اندے پڑا پرکھ لگتایاں تینوں ایک پارس دیکھے جائیے ساؤ بندہ یہ نہیں کہ اوہ پولا آیاں آپ کرنا بھی انہوں دنیاوی طورت کو گیان نہیں ہوندہ ایک ربی دا تھا بھی بندہ تھرم میں ویچ رہنگ دا سیج ویچ رہنگ دا ایک ربی دا تھا جی کوئی انہوں سمائی دا تے وہ قدر کرے گا اس کالتی چلاکی تے باندران کوڑ بھی اندھی یہ سیج کمونہ پہنگ دا چلاکیاں کمونیاں نہیں پہنگ دیا یہ تو اپنے آپ ہی آیاں وہ کہنے لگے تو بڑا ساؤ پورکیاں تینوں پارس دیکھے وٹی دے دیئے کہیں دے جی اندھی نہ لکی اندھا ہے کہیں دے بس دیتی جا سکتی ہے اے نہیں دا سکتی بھی اندھی نہ لکی اندھا ہے کہیں دے جی دسو کہیں لگے بانی پڑ دایاں کہیں دے جی انپڑاں کوراں انپڑاں ایک دل بھی سکول نہیں گیا گربانی سنی دیتے جرور ہے پنجابی پروار بچوں پروار بھانی پڑی نہیں کر دے تو پائیویر سنگجی لیکھ دے نے کہ سادو مہاتمہ انہوں صرف اینہ کہہ کے کہہ کے دے تو اپنی رسنا تو جدو تیرا جدو تینوں لگ دے بھی تُو وے لائے تو اپنی رسنا تو واہ گروشہ بدا جارن کریا گیا انہوں نے ساؤ بندہ سے ایک آلہ سمجھ گیا بس بس پائیویر سنگجی لیکھ دے نے کہ کوراں بندہ انپڑ ہوئے کہیں دے میں انہوں نے جیونی دے سنے آیاں پڑے لکھے پندت پڑے لکھے پڑے لکھے اینہ اکھرانو سندھی شید کریئے آ کریئے اے سا پا شاہدہ آ شبد ایندہ آ آر تھا پر ایک او بندہ جنہیں جانے آیاں تے جیسے بندے نے ایسے چیز جنہوں جانے آیاں انہوں نے بھرے کلپنا نہیں کی جان ساتھی جن نے ایسے چیز جنہوں بوجھ لے آیاں وہ واہ گروہ گا جاناں آج بھی صاحب کہندے کہندے میں تیری جندگی ویچے ایک نگاہار ویکھایاں تو دوجہ پا انہوں لگے اپنی جندگی برباد کی تھی اور کوش بھی تھی تھی تیرے ویچے ایک اگیانی پر خوانگو کام ٹکیا ہے کروڑ ٹکیا ہے لوگ ٹکیا ہے مو ٹکیا ہے ہنکار ٹکیا ہے مامتہ لگے تو تا ہر و سریا پڑے گناہ تو بہت پکا رہاں بہت گلان کردہاں وڈیاں وڈیاں بہت گناہ دیاں گلان کردہاں اچی اچی کوکڑایاں دوب موہا پکی گالا تو دوب کے مرے گا کہا دے ویچے اگیان کا دے ویچے شہب جی دہا میں ایک اور پیارہ مٹھٹا بولتوار دنال کے سانجے کر کے چلاں شہب جی نے جو پڑائی دی گال کیتی ہے نا ویسے پڑائی ماری چیز نہیں کی کل دنیا دے ویچے جتے بھی لوکان لڑا تکا ہند آیا تو او سا تک کے دی جمعہ وار اگیان گیا ہے عام طورت تسی ویکھا ہوئے گا بھی کئی ویرے کسے بندے تے پرشاشن والوں کاروائی کرنی ہوئے جیتے عام بندہ ہوئے تے بڑنا پچھے چوکے لے جاندے پروار بھی چوکے لے جاندے بڑتے پڑیا لکھیا وکیل بندہ ہوئے سیانا بندہ ہوئے جنہوں قنون بارے پتا ہے جنہوں لا بارے پتا ہے انہوں لہن تے آ جانگے پر اگو جدہ قنون دی گل کر رہا ہے تو اسے یہاں نہیں کر ساکتے تو پھر اگو وہ بھی سوچنو واستے مجبور ہو جاندے بھی اس بندے نو قنون پتا ہے جس بندے نو قنون پتا ہے وہ پھر لینے دے دینے بھی کئی وری پہنے پڑنا ماری کال دنے پڑائی چنگی چیز ہے تو میں ایک ہواں ساڑھے جڑے بچے نی ٹھیک ہے پنجاب دے جب ایک نیڈا امریکہ ادھر پڑنا واستے جاندے ہیں ادھر ہی چارے سوچے دنے بھی ایسی پی آر لے لیے پکے ہو جائیے میں ایک اصار جندہ پڑھ رہا ساں فیس بک دو پر وہ کہندہ بھی پنجاب دے ویچے جن نے ڈیپٹی کمیشنر نے ڈی سی نے انہاں بچوں پنجابی بچے بہت کٹنے ہیں انہاں کارن ہے ایک انہاں کارن کی ہے ساڑھے ویچ بار جاندی ہوڑ بہت زیادہ ہے ہوڑ کیوں زیادہ ہے ساڑھا کون بڑا تتا ہے ساڑھا جی کون بڑا تتا ہے اسی لڑن میں بڑے کارے ہیں تے ساڑھے مقابلے ہیں ماف کرنا میں کسے ترمدے خلاب بھی نہیں حق بھی نہیں گا ساڑھے مقابلے جیڑے شاہوکار لوک نے ہندو لوک نے وہ اپنے بچیاں نو ادھر راکے بڑا پڑھونا چاہوں دینے وڑے وڑے عودیاں تے لے کے جاندے وہ وڑے وڑے عودیاں تے کیوں لے کے جاندے کیونکہ انہاں نو پتہ ہے جدوں ساڑھے ہاتھر پریشاش نہیں ٹانچا ہوئے گا اسی کسے بھی طریقے ناڑا صحیح غلط طریقے ناڑا انہوں بر تسک دے ہیں تو کر دی بھی میں جتھے کوئی سرکاری سردار آفیسر ہوئے گا اُتھے کٹا تک ہاتھا ہوں دا ہے جتھے نہیں ہوتے ہر تھاں تھی کوئی جانے کئی ہندو ملاجم بھی ساں نو بہت پیار کردیں اس گل نو سمجھ رہنا میں کسے دے خلاف نہیں میں دو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں پر میں دیڑی گھل کے نہیں چونوں او نو سمجھ رہے ہیں پڑھنا ماری گالنے جیسے بندے نو قنون پتایا ان دے اپر ہاتھ پونا پڑھا پر جنو قنون نہیں پتا اُتھے تھوڑی جی کا لڑ جن دیئے او بندہ پھر خواہر ہند آیا کہ دے انہوں پیسے دے انہوں پیسے دے انہوں پیسے دے انہوں پیسے دے رول جن دایا بلکل ایسے طریقے دینار صاحب جی کہیں دے تیری پڑھائی تے بہت ہے پر تُو انہوں پڑھتا لیا پر ورک نہیں گیا دوسرے پاسے تیری پڑھائی لکھائی نے تینک ایک سچیار منوکھ بڑھنا سی تیری پر ورک کیا پر تُو پر ورک کیا نہیں بڑھا ہون دنیا نلتکہ کری تیری دنیا نو لوٹدا پہ آیا تیری پتا ہے بھی ایک رو پہ یا بیسکوردہ ریٹو دے کنے پیسے خواہدے جا سکتے ہیں تیری پتا ہے دور پہ یا بلیڈان دے ریٹو دے کنے پیسے خواہدے جا سکتے ہیں تیری پتا ہے اس نے یہ گل سمجھا ہے بھی سرکارنو واڈ ڈنیشن دے کتے اپنا نیڑا سمانا اندہ پانچر پہ یہ ریڈ چکن دینا میں انہوں اوستوں ہیاراں گناہ ود انکم ہو جانی ہے پڑھے پڑھے ہلی خبندہ کردہ انپڑھے بندے نہیں پتہ تو سہب جی آج ایک بندے دی گل کردے مالک جی کہندے کہ میں ویکھا ایک مانمک پڑھا ہے پندت کہا ہے ماند پیچھے لگانا لوڑا پڑھتی رہا ہے اپنے اپنے ودوان کہا رہایا دوجہ پائے لاکھا ہے تجھے پاؤنوں لگ گیا تو دکھ پلے پہ رہا ہے سہب جی کہندے پڑھ پندت مونی تھکے پڑھ پڑھ کے پندت مونی اہار دیشانتر پاوت تھکے پہ ایک تار دیشانتر شانتران دی سہر کرنوالے جان فرنوالے وہ بھی کہندے تھک گئے جڑے پہ ایک تارینے دو جائے پاؤنوں کدے ناو پائنے دوکھ لاغا ات پاری دو جے پاؤنوں جوڑ کے انہ نے جندگی ویچ دوکھی پایا اور کچھ نہیں پایا پلے انہ دے کاکھ بھی نہیں پیا اور کچھ بھی نہیں پیا مارک جی کہندے مورک اندے ترے گون سیوے مایا کے بیوہاری مایا دی خاترے بندے تنہ گونہ ویچ پرمرینے راج گونہ سات گونہ تام گونہ انہ تنہ ویچ اے پرمرینے انہ تنہ ویچ پرمرینے اپنی جدگی برواد کردے تے گریبا نوائے سات چھے پاتسہ کے اندے کہ آج جیڑا تیرا پڑے آیا آج جیڑا تیرا پھرنا آیا آج جیڑا تیرا سنسار دے ویچ بیچرنا آیا انہ ویچ ٹیک کے لوکانوں بے کوپنونا کہندے تنہ دو جے پاوال پس لے کے جائے گا تو گریبا نوائے سات چھے پاتسہ جیدہ امرت میں بولا پسانجا کر رہے ہیں شیف جی کرپا دے کاروچان کے بکشش کر دے کہندے دو جے پائے مہاں دکھ پاوے دو جے پاوے چان کے بڑا مہاں بڑا دکھ پاو دایا کہندے بکھیا ماتے کچھ سو جائے نہ بکھیا کہندے نے جائے روے جنہوں بندے دے آسے پاسے جائے روے کی کر دی یہ اکھا مچوں دی سالان مچے دکھتوں دی یہ تو بندے دے آسے پاسے جائے روے رہنگا تو اس چیزیں نیڑے پر ڈرڈر کے انہوں ہاتھ لاؤں گا آج کل کرونا ویرس پہلے جیڑیاں چیزیں اپنے ہاتھی لے کے آن دیا انہوں ہاتھ لاؤں لگے در دے آن کہتے انہوں نے لگا ہوئے ویرس ڈر رہے ہیں نا بس آ آ جیر ہے میں انہوں نے کہہ لاؤں جی سمجھئے تھا یہ ایک طرح دی جیر ہے جنہوں ہاتھ لاؤں گے بیلکل ایسے تریقے دنال مالک جی کہندے بکھیا ماتے کے چھ سو جائے ہاں جیر دے نال بندہ لپٹے آیا رنگے آیا تے نو کوچھ سوجدہ نہیں کمیں نہیں سوجدہ بندے دا موں کوٹ دو نو کی سوجے گا ہون دیا اکھاں چا اکھاں نو مچاوڑنو والی چیز پا دو مرچاں پا دو مٹی پا دو کی سوجے گا نو مالک جی کہندے بکھیا ماتے کے چھ سو جائے نا ہی پھر پھر جونی آوڑے بندہ جیر دے وچ انہاں کرسیا پہ آیا وار وار جن مرندے گیڑ وچ پہ رہا ہے انہوں کوچھ پتہ ہی نہیں لگدہ پہ بھی کی بندہ بھی مالک جی کرپہ دے کاروی چانکے کہندے ہون واری جیو واری ہون میں مار ملا میں اپنی جند واراں گا میں آنا تو وار میں جاوانگا ڈیڑے اپنی ہوں میں نو مار لیں دے نے تے اونا نو پربو پرمیشر اپنے وچ ملا لیں دایا کہندے گر شیوہ تے ہر من وسیا ہر را سو سہج پی آگے گروہ شیوہ دی سیوہ صدقائی پرمیشر مانویچ واسدہ ہے کیونکہ سیوہ کرانگے شبد ملے گا شبد ملے گا مانویچ وسے گا مانویچ وسے گا تے راس آئے گا راس آئے گا تے سہج پادنوں پاڑا آنگے تے او بے گروہ کرپا کرکے ہر را سفر ہولی 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 رنگ لاغت 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 تری اے گور وچار نانک بیری سچ تیر تری اے گور وچار تری اے گور وچار نانک بیری سچ تیر تری اے گور وچار تری اے گور وچار